اسلام علیکم سٹوڈنٹس او فرسٹ یئر یہ آپ کا ایڈوکیشن کا لیکچر ہے ہم نے اپنا جو ہے وہ ایک فرس چپٹر جو ہے وہ ایڈوکیشن کا کمپلیٹ کر لیا تھا اب ہم نے اپنا سیکنڈ چپٹر سٹارٹ کرنا ہے جو کہ ہے مقاسد تعلیم ایمز اوف ایڈوکیشن میں اس کی ساتھ ساتھ ریڈنگ کرتی جاؤں گے اور آپ کو ایکسپلین کرتی جاؤں گی راب بھی اس کی ریڈنگ کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ اس کو سمجھتے جائیں مقاسد تعلیم ایمز اوف ایڈوکیشن تعلیم کے عمل میں وہ تمام معلومات و تجربات شامل ہیں جو بنین اور انسان نے آغاز انسانیت سے آج تک تاریخ کے مختلف ادوار میں حاصل کی ہیں یہی تجربات و مشاہدات نسل در نسل ہم تک پہنچے اور زخیرہ علم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں یہ زخیرہ علم تعلیم کے ذریعے نئی نسلوں تک پہنچاتی ہیں عمل تعلیم کے منظم صورت نظام تعلیم کے شکل اختیار کر لیتی ہے اب ہم تعلیم کا جو ہم نے یعنی تعلیم کا علم کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا ہے یہ ساری ہسٹری ہم اپنے فرس چپٹر میں پڑھ چکے ہیں کہ جب پہلے انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے تخلیق کیا تھا تو انسان کی تعلیم کا آغاز اسی دن سے ہو گیا تھا ایک انسان کی تعلیم کا آغاز جو ہے وہ اسی دن سے شروع ہو جاتا ہے جس دن وہ اس دنیا میں آتا ہے اور اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور وہ مرتے دم تک کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سیکھتا رہتا ہے وہ تمام طرح جو ہے وہ علم اس کی شخصیت کا حصہ بنتا چل جاتا ہے ٹھیک ہے تو بنین اور انسان کی نئے آغاز انسانیت سے آج تک یعنی جب اللہ تعالی نے اپنا پہلا انسان تخلیق کے جو کہ حضرت آدم تھے ان سے لے کے اب تک جو ہے وہ تعلیم کا سلسلہ چلتا چلا آرہا ہے اور اس میں جو ہے وہ انسان کی جو ہے وہ فلا کے لیے انسان کی بھلائی کے لیے اس کی بدی اور نیکی کی تمیز کے لیے جو ہے یہ ایک علم کا سلسلہ اللہ تعالی نے انسان کی طرف جو ہے وہ چلایا یہی تجربات اور مشاہدات نسل در نسل ہم تک پہنچے اور زخیرہ علم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں علم جو ہے وہ ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتا چلے جاتا ہے جو آبا و اجداد ہوتے ہیں وہ اپنی آنے والی نسل نو تک جو ہے وہ علم کا زخیرہ جو ہے وہ اپنا منتقل کرتے چلے جاتے ہیں اس طرح جو ہے وہ علم نسل در نسل آگے سے آگے نسل انسانی میں منتقل ہوتا چلا جاتا ہے یہ زخیرہ علم تعلیم کے ذریعے نئی نسلوں تک پہنچتا ہے عمل تعلیم کی منظم صورت نظام تعلیم کی شکل اختیار کر لیتی ہے اب اس علم کو جو منتقل کرنے کا ایک طریقہ ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ نسل در نسل چلتا چلا ہے لیکن جو منظم طریقہ ہے علم کو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرنے کا اس کو ہم نظام تعلیم کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ایک مکمل نظام کی صورت میں ایک بقاعدہ پروسس سے گزر کے جو ہے جب تعلیم یا علم جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے گا نیو جنریشن کو تو وہ نظام تعلیم کیا لائے گا اب ہے نظام تعلیم ٹھیک ہے یعنی نظام تعلیم جو ہے وہ کیا ہے نظام تعلیم سے مراد تعلیم سے متعلقہ اناثر کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو باہمی طور پر مربوط اور منظم انداز میں تسلسل کے ساتھ مقاصد کے حصول کے لیے ایک یونٹ کی شکل میں کام کرتا ہے ٹھیک ہے اب نظام تعلیم تعلیم کا جو نظام ہے جو ایڈوکیشنل پروسس ہے وہ ایک بقاعدہ پورا ایک ایڈوکیشنل ایک سسٹم کے طور پر چلتا ہے ٹھیک ہے ایک یونٹ کے طور پر کام کرتا ہے اور اس یونٹ میں مختلف ایلیمنٹس جو ہیں وہ کار فرما ہوتے ہیں اس کے مختلف اناثر موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے تعلیم کے جو بیسک ایلیمنٹس ہیں جو بنیادی اناثر ہیں وہ ہم نے اپنے چپٹر ون پرس چپٹر میں پڑھ لیے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نظام تعلیم کو چلانے کے لیے جو اناثر درکار ہوتے ہیں وہ بھی اس کے فلاہ و بیبود معاشرے کی فلاہ و بیبود میں کارامت ثابت ہوتے ہیں ٹھیک ہے نظام تعلیم کی اس تعلیم سے ظاہر ہے کہ اس میں اصل حیثیت مقاصد تعلیم کی ہے جب ہم کوئی نظام بناتے ہیں جب ہم کوئی سسٹم جو ہے وہ بناتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پہلے سے اپنے مقصد کا تعیون ہم نے کیا وہ کہ ہم کس مقصد کے لیے جو ہے یہ باقاعدہ ایک پورا نظام تشکیل دے رہے ہیں تو مقصد کے حصول جب تک ہمیں اپنا مقصد نہیں معلوم ہوگا تب تک ہمیں ایک پورا سسٹم یا ایک سٹریٹیجی یا ایک لاعامل تیار نہیں کر سکتے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس لیے نظام تعلیم کو مرتب کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے مقاصد تعلیم کا بہتر طور پر اندازہ ہو اور بہت کلیر لی ہمیں پتا ہو کہ ہم نے اپنے تعلیم نظام سے کس قسم کے مقاصد حاصل کرنے ہیں نظام تعلیم کی اس تعلیم سے ظاہر ہے کہ اس میں اصل حیثیت مقاصد تعلیم کی ہے ٹھیک ہے اب نظام تعلیم کی جو تعلیم یا ڈیفینیشن ہم نے پڑھی ہے کہ نظام تعلیم سے مراد تعلیم سے متعلقہ اناثر کا ایک مجموعہ ہے جو باہمی طور پر مربوط اور منظم طریقے سے یعنی مربوط مطلب ایک ربط کے ساتھ ایک سٹیپ بائی سٹیپ ایک بقاعدہ پروسس کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتا ہے جو کہ ہمارے تعلیم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے اب نظام تعلیم کی جو تعریف ہم نے پڑھی ہے اس سے یہ بات کلیر ہے کہ اصل حیثیت اس نظام تعلیم کے لیے بنانے کے لیے جو ہمیں اصل چیز ریکوارڈ ہے وہ ہے مقاصد تعلیم کسی بھی ملک کے نظام تعلیم میں تمام اناثر انہی مقاصد کے حصول کے لیے اپنا قدار ادا کرتے ہیں نظام تعلیم انہی خطوط پر استوار کیا جائے گا انہی بنیادوں پر بنایا جائے گا جب ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے اس نظام تعلیم سے کون سے مقاصد حاصل کرنے جب تک مقاصد کا تائیون نہیں ہوگا ہمیں اپنے مقصد نہیں پتا ہوگا تب تک ہم کوئی بھی جو ہے وہ راستہ نہیں چون سکتے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ مقاصد کا تائیون جو ہے وہ پہلے کیا جا اور اس کے بعد نظام تعلیم کسی بھی ملک کا جو ہے وہ مرتب کیا جا سکتا ہے مقاصد تعلیم ہی نظام تعلیم کو مربوط بنانے میں مدد دیتے ہیں جو مقاصد تعلیم ہوتے ہیں جو گولز آف ایڈوکیشن ہیں یا جو اوبجیکٹیوز آف ایڈوکیشن ہیں جو ہمیں اپنی تعلیم سے جو مقصد حاصل کرنا ہے تعلیم یافتہ یعنی جب وفراد معاشرے کا حصہ بنیں گے تو کس قسم کا معاشرہ تشکیل پائے گا ٹھیک ہے یہ چیز ہمیں پہلے سے ڈیفائن کرنی پڑے گا اور انہی اسی جو ہے وہ مقاصد تعلیم کے بنیاد پر ہم آنے والے وقت میں اپنے معاشرے کی ایک فیوچر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کس قسم کی شکل اختیار کرے گا جب اس نظام تعلیم سے لوگ پڑھ کر جو ہے وہ اس میں معاشرے کا حصہ بنیں گے تو مقاصد تعلیم ہی نظام تعلیم کو مربوط بناتا ہے یعنی اس میں ایک رفت ایک تسلسل مربوط کا مطلب ہوتا ہے رفت پیدا کرنا ایک تسلسل پیدا کرتا ہے ایک کنٹینیوٹی پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے جو نظام تعلیم ہے وہ چلتا چل جاتا ہے اور یہ تمام نظام تعلیم میں روح کی حیثیت رکھتے ہیں یعنی مقاصد تعلیم ہی وہ بنیادی چیز ہیں جو کسی بھی ملک کے نظام تعلیم میں روح کی حیثیت رکھتے ہیں اس کی ایکچول سول ہوتے ہیں انہی کے مطابق جو ہے وہ نظام تعلیم مرتب کیا جاتا ہے جب تک ہمیں اپنے مقصد کا نہیں پتا ہوگا تب تک ہم کسی بھی قسم کی پلاننگ نہیں کر سکتے کسی بھی قسم کو جو ہے وہ پروسس کو جنریٹ نہیں کر سکتے تو نظام تعلیم کو مرتب کرنے کے لیے اس کو نافذ کرنے کے لیے اس کو پریکٹیکلی ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنی ایڈوکیشن کا سب سے پہلے ہمیں جو چیز درکار ہے وہ ہمارے مقاصد تعلیم ہیں یعنی ہم جو تعلیم دے رہے ہیں اپنی نسلے نو کو آنے والی نسل کو جس نے آنے والے وقت میں معاشرے کی بنیاد رکھنی ہے اس کو جو ہے وہ کون سے مقاصد کے حصول کے لیے ہم تعلیم دے رہے ہیں جب مقصد ہمارے سامنے کلیئر ہوگا تو آٹومیٹیکلی ہم اپنا نظام تعلیم بھی انہی جو ہے رولز ہیں اس پہ مرتب کریں گے ٹھیک ہے یہ اس کی بیسک ڈیفینیشن ہو گئی اس کو اچھی طرح سے آپ نے سمجھ کے ریڈنگ کر لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے نیکسٹ پھر ہمارے ٹاپک ہوگا مقاصد تعلیم ایمز آف ایڈوکیشن ٹھیک ہے جو نظام تعلیم کی بنیاد ہیں وہ مقاصد تعلیم وہ کیا ہوتے ہیں اور ہمارے جو جس ملک کے ہم رہنے والے ہیں اس کے جو بھی سیاسی اساس ہے یا جو مذہبی اقدار ہیں ان کے مطابق مقاصد تعلیم کس قسم کی ہیں ہمارے ٹھیک ہے اوکے پسٹی ہے